مجھے آپ کے بیچ میں پہلا ایک ایسا انبھا ہوا کیونکہ جمہو کشمیر میں اس دور کا یہ دوسرا پروگرام ہے اور اس سفر میں جو ہم سب کی کوشش ہے کہ ہم جو کچھ کر پا رہے ہیں اس کو اگلی پیڑی کو کیسے دیکھے جائیں یوں تو کٹھوا میں ایک بہادر پتر کو آپ نے جنم دیا وہ چھوٹے بھائی کی طرح ہے راجستان کے کارکرم میں بھاگ لینے گئے ہیں ایک اکیلا بہادر نوجوان ساتھی ایک جھٹ جمہو کا سنستھاپک انکر شرما انہوں نے پرسو فون کر کے کہا کہ پشپین جی مجھے وہاں ایک پروگرام میں بھاگ لینے کے لیے جانا پڑ رہا ہے میں وہاں نہیں ہوں انکر شرما کو کئی سالوں سے جانتا ہوں ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے بیچ میں یودہوں کو چننے کا کم سے کم پہلی بار ساحس کیا ہے اس لیے آج جب میں بیٹھا تھا تو جو دو ہمارے یوبا ساتھیوں کو آپ نے سنا ایک ہلدوانی سے یہاں آئے ہیں روبال پڑلیا صاحب اور ایک آپی کے شہر اخنور کے بیٹے ہیں وشال گپتا جی مجھے پہلی بار لگا کہ وشال اتنا بڑیا باشرن دیتا ہے یہ میں نے پہلی بار سنا اس لیے کبھی کبھی آپ کے سامنے جب نئی پیڑی کھڑی ہو رہی ہو تو منچوں سے منچ کے نیچے جب بھی ملیں ان کی تعریف کیجئے ان کا حوصلہ بڑھائی ہے اور جمموں میں اگر یہ پیڑی شروع ہو گئی ہے تو اتنے انکر اور اتنے وشال گپتا پیدا کیجئے کہ یہاں کوئی افضل گرو نہ پیدا ہو پائے لہٰذا سنگھ صاحب جب منچ پہ میرے ساتھ ہوتے ہیں تو میرے لئے راستہ بہت آسان کر دیتے ہیں جتنے وشے کٹھن ہوتے ہیں اس کو وہ سمجھا دیتے ہیں مجھے وہ سمجھانے کی پھر آوشکتہ نہیں پڑتی اس لئے میں دو تین باتوں پہ ضرور سنگھ صاحب نے کہا کہ اسلام صدھر جائے گا تو بہادر بھی صدھر جائے گا میرے گروہ ہیں میں نجی بات چیت میں اور منچوں سے اپنی بات کو ان کے سامنے رکھتا ہوں اسلام کو صدھارنے کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا ہے میرا ماننا ہے اور یہ ہمیں اپنے اندر آتما منتھن کرنا چاہیے سنتوں کو مہنتوں کو نیتاؤں کو وشفیدہالے میں پڑھانے والے ادھیاپکوں کو یہ آتما چنتن ہم نہیں کر رہے ہیں اس لئے ہم دوسروں کے اندر بہت ساری باتیں کہتے ہیں میں آج مانتا ہوں پورے دن وشواس کے ساتھ مانتا ہوں جس دن بھی سناتنی ہندو اپنی ساموہک شکتی کو پہچان لے گا اسلام تو کیا اسلام جیسے سب لوگ آپ کے قدموں میں ہوں گے اس لئے آج جو لوگ سناتن کو چنوٹی دے رہے ہیں سناتن کو گالی دے رہے ہیں کشمیری ہندو پندتوں کو مار کر کے سناتن کی ویعکہ کر رہے ہیں ہیدر آباد میں ایک دو کوڑی کا آدمی دلی میں آ کر کے چنوٹی دیتا ہے کچھ یہاں کے لوگ بھی جا کر کے دلی میں چنوٹی دیتے ہیں یہ گیدڑ اس لئے چنوٹی دے رہے ہیں کہ آپ اپنے پرشارت کو بھول گئے ہیں اس لئے سڑک چلتا آدمی اس پچان وے کوڑ سناتنیوں کی ہتھیا کر رہا ہے اور دیش چپچا بیٹھا ہے میں آج بھی مانتا ہوں اس بات کے لئے کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے ہم سب پہ انگلی اٹھا سکتے ہیں جس دن سناتنی اپنی طرف انگلی اٹھائے گا دنیا صدر جائے گے لوگ بہت ساری باتیں کہتے ہیں راجنیتی کا ویعکہ کرتے ہیں مولیانکن کرتے ہیں جو سماج اپنے اندر جھاکنا بند کر دیتا ہے وہ سماج جیویت نہیں رہتا اور یہ کام ہم نے بہت پہلے سے بند کر دیا ہے ہم نے ٹھیکا دے دیا ہے لوگوں کو لو ہم نے تمہیں ایمیلے بنا دیا تم کو ایم پی بنا دیا ہم نے تمہیں ٹھیکا دے دیا ہے اب تم مہبو آبک کی جوتیاں اٹھاؤ اس کے سکوٹر کے پیچھے پیچھے بھاگو وہ کیبنیٹ کی میٹنگ کا فیصلہ اپنے کمرے میں لکھتی ہے اور نیتاوں کو پکڑا دیتی ہے اس پہ سائن کرو آپ کا اکمہ پندری اس پہ سائن کر دیتا ہے اپنے بیچ میں سے دلالوں کو پہچانیے آپ کے بیچ میں بڑے بہادر ہیں اگر انکر نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ جب تک شد سناسنی کشمیر کی ویدھان سبا میں نہیں پہنچیں گے یہ دلال بکاؤ آپ کا سودا کرتے رہیں گے جو جس کا کام ہے اس کو وہ کام کرنے دیں سنتوں کا مہنتوں کا جو کام تھا وہ کام نہیں کر رہے وہ بھی ٹکٹ کی لائن میں لگے ہوئے ہیں جب سنسار کی سارے لوگ چھوڑے تھے تو ایم ایل اے بننے کا لوگ کیوں پرابت ہو آپ کو اس لئے جو جس کا کام ہے وہ اپنا کام کرے بس اس لئے سناتنی جس دن سچ کو سچ کہے گا کٹھوا میں بھی کہے گا شری نگر میں بھی کہے گا ہیدر آباد میں بھی کہے گا اس دن دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے اس لئے سناتنیوں نے ہمارا شترو کون ہے یہ ہم کو نہیں پتا اس لئے ہندووں کے ٹھیکے داروں نے اپنے سوارت اور سنگٹھن کے چلتے آپ کا سودا کر دیا ہے جگہ جگہ سودا کر رہے ہیں آپ کا اس لئے ان کی زبان نہیں کھلتی جب نپر شرما کو قدیپر سے چنوتی ملتی ہے اور بھارت کی راجدانی میں پاگل اسلامی جہادیوں کی بھیڑ یہ اعلان کرتی ہے کہ نپر شرما تم کہیں بھی ہو تمہارا تنسر سے جدہ کر دیں گے ایک شبد نہیں نکلا آش تک اس لئے میں نہیں جانتا کیا سوارت ہے اس بھارت میں جتے بھی نرسنگھار ہو رہے ہیں سوارتی دلال سنگٹھنوں کے کارن ہو رہے ہیں کیونکہ آپ نے ٹھیکہ دے رکھا ہے کہ کوئی آپ کو بچائے گا دنیا میں کوئی کسی کو بچاتا نہیں ہے یہ اپنے اندر کی شکتی پہچانیے اور ان یودہوں کو یاد کیجئے کہ جو آج کی چنوتی ہے اس سے زیادہ چنوتیاں تھیں سو گنا چنوتیاں تھیں تب بھی انہوں نے اپنے بیسے بہدروں کو چنا اور آپ ووٹ دیتے وقت جس کی طرف اشارہ کلن آرہ سنگھ سنگھ صاحب نے کرا جو ہم اندر جانتے ہیں جو ہمارے اندر مول میں ہے جو ہمارے ڈینے میں بس گیا ہے کبھی انگریز آئے انہوں نے کرا کبھی جہادی آئے انہوں نے کرا کبھی پرتگالیز آئے انہوں نے کرا ہم سب کو گالی دے سکتے ہیں سب کے بارے میں بلاب کر سکتے ہیں لیکن اپنی انتراتمہ میں جھاگنا نہیں چاہتے ہیں سب سے زیادہ سناتن کا نقصان اس تتھا کتت ہندو سنگھٹھن اور الگ الگ وستروں میں بھیڑیے گھوم رہے ہیں ہندو بنے انہوں نے کرا ہے بار بار کچھ شبدوں کا پریوگ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے ہم جانے انجانے میں نہیں کرتے ہم بہت مکار اور سوارتھی ہیں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جب ہم سچ بولیں گے تو ہم کو اپنی بھومکہ تیہ کرنی پڑے گی اس لیے جھونٹ بولو جھونٹ کا پرچار کرو اور اگر کوئی سچ بول بھی رہا ہے تو اسے ساری شرطی لگا کر کے جھونٹا ثابت کرو یہ ہم نے جھونٹ بولا ہمارے ان ودوانوں نے جھونٹ بولا سارے دھرم برابر ہیں